آخر میرے اس حالت کے ذمہ دار بھی تو وہ لوگ تھے بینا جاج پرطال کیے صرف لڑکے والوں کی حیثیت دیکھ کر انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حیوان قسم بان دیا یا بھی نہ سوچا کہ آخر کیوں اتنے پیسے والے لوگ ایک سادھارن پریوار کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی سادھی کرنا چاہتے ہیں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے دل میں کوئی اور تو نہیں ہے ویسے دبے موہی پر کتنی بار بتانا چاہتی تھی کہ میں رجت سے پیار کرتی ہوں پر میری ممی پاپا یہ بات جاننا ہی نہیں چاہتے تھے میں اور رجت ایک ہی کالیج میں پڑھتے تھے ہم دونوں انتم ورز کے چھاتر تھے جب بھی رجت میرے ساتھ رہتا میری ماں اسے ایسے گھر کر دیکھتی کہ بیچارہ سہم جاتا کبھی اس کی حمد بھی نہیں ہوئی یا کہنے کے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے پر من ہی من وہ میری نام کا مالا جبتا رہتا تھا اور میں بھی اسی کے سپنے دیکھتی رہتی تھی میری پاپا مجھے سمجھاتے ہوئے کہا آجے اچھا لڑکا تو ہے ہی اس کی حصیت بھی ہم سے اوپر ہے ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ورنہ کیا ان کے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے اس دنیا میں پر ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اس سے سادھے کے لیے تیار ہوں بھی یا نہیں ماں باپ کی مرجی اور سماج میں ان کی ناک اوچھی رہے یہ سوچ کر بھاری من سے ہی سہی پر میں نے اس رشتے کے لیے ہامی بھر دی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کارن میرے ماتا پتا دکھی ہو کہنے کو تو لڑکے والے بہت پیسے والے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے موہ مانگا دہیج پایا میرے ماں باپ یہ سوچ کر ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہے کہ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے ہمارے بعد جو بھی ہے سب اس کا ہی ہے تو پھر کیا حرج ہے ابھی دے یا بعد میں میرے ممی پاپا یہ کہتے اگھاتے نہیں تھے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے گھر میں بیعہ کر رہی ہے لوگ بھی سن کر کہتے کہ بھائی للنسی نے تو اتنے بڑے گھر میں اپنی بیٹی کا بیعہ کر گنگا نہا لی دل پر پتھر رکھ میں اپنے پیار کو بھلا کر سسرال چل پڑی ویدائی کے وقت میں نے دیکھا کہ رجت ایک کونی میں کھڑا اپنے آسو پوچھ رہا تھا سسرال پہنچنے پر نو ودو کا بہت سواگت ہوا چھوئے میں اسی گھونگٹ کارے ہر دلہن کی طرح میں بھی اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی اس کے آتے ہی میرا دل جور جور سے دھڑکنے لگا پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا پر سوچئے جرہ کیا بیٹی ہوگی میرے دل پر جس کے سوہاگ رات پر اس کا پتی یہ بولے کہ وہ اسے سنبند بنانے میں سکچم نہیں ہے اور وہ اس بات کیلئے اسے ماف کر دے اسے سن کر میرا کلیجہ بیٹھ سا گیا آخر کیا بیٹی ہوگی میرے دل پر جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرا پتی نامرد ہے اور دھوکے میں رکھ کر مجھ سے سادھی کیا ہے پر کیوں کیوں جان بجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا گیا کیوں مجھے اور میرے پریوار کو دھوکے میں رکھا گیا جب میں نے یہ سوال اپنے پتی سے پوچھا تو بینہ کوئی جواب دیئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا میری پوری رات روتے سے سکتے بیٹی میری سوہاگ رات ایک کالی رات بن کر رہ گئی صبح نہا دھوکر میں نے اپنی بڑوں کا پرنام کیا اور جو باقی رسمیں تھی انہیں بھی پورا کیا پھر میں نے سوچا کہ رات والی باتیں میں اپنی ساس کو بتاؤں اور پوچھوں کی کیوں اس کے جیون کے ساتھ کھلوار کیا گیا لیکن میری جبان ہی نہیں کھول رہی تھی یہ کہنے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے کیونکہ ریسپسن میں سبھی لوگ کے سامنے اجائے ایسی ویہاب کر رہا تھا جیسے اس کی سوہاگ رات بہت مزیدار رہی ہو ہاں سانس کر اپنے دوستوں کو کچھ بتا رہا تھا اور وہ چٹکارے لے لے کر سن رہے تھے میں سمجھ گئے کہ ساید میری گھر والوں کو اجائے کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو وہ سب کو دھوکی میں رکھا ہوا ہے پاگ فیری پر جب میری پاپا مجھے لیوانے آئے اور پوچھنے پر کہا کہ ہاں میں سسرال میں خوش ہوں تو میں خون کا گھوٹ پی کے رہ گئے پھر میں نے وہی جباب دیا جس سے میری مامی پاپا کو تسلی ہو ایک اچھے پتے کی طرح اجائے مجھے مائکے سے لیوانے بھی آ گیا پورے سممان کے ساتھ اس نے اپنے ساس سسر کے پیر چھوئے اور کہا کہ وہ میرا بلکل بھی چنتہ نہ کرے کیونکہ اب میں ان کے ذمہ داری ہوں میری ماں باپ سنسکاری دماد پا کر دھنے ہو گئے لیکن انہیں کیا پتا کہ سچائی کیا ہے وہ تو بس میں ہی جانتی تھی اور اندر ہی اندر جل رہی تھی مجھے اپنی سسرال آئے ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا پر اتنے دنوں میں ایک بار بھی اجائے نہ تو میری قریب آیا اور نہ ہی پیار کے دو بول بولے حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں چپ کیوں ہوں بتا کیوں نہیں دیتی سب کو کہ اجائے نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے لیکن کس سے کہوں اور کیا کہوں سوچ کر میں چپ ہو جاتی ایک رات نین میں مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے سویا ہے شاید اجائے ہے دیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس انسان پر فیرا تو مجھے سکھ ہوا جب میں نے لائٹ جلا کر دیکھا تو میں چوک گئی کیونکہ وہاں اجائے نہیں بلکہ اس کا پیتا تھا جو آدھی کپڑوں میں میرے بیٹ پر پڑا مجھے گندی نظر سے گھوڑ رہا تھا آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں پیتا جی کہہ کر میں اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی لیکن جرہ اس کا ڈیڑپن تو دیکھو اس نے مجھے کھیج کر اپنی باہوں میں بھڑ لیا اور میرے ساتھ جبردستی کرنے کی کوسز کرنے لگا مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ میرا سسون میرے ساتھ میں آپ کی بہو ہوں پھر کیسے آپ میرے ساتھ میں ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے بولی بہو چھہا کے مار کر ہشتے ہوئے وہ بولا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے ہی وارث پیدا کرنا ہے اور اس لئے ہی تو ہم تمہیں اس گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پیگلا سیسا ڈال دیا ہو میں نے کہا یہ کیسی پاگلوسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا سرمو ہیا بیچ کھائی ہے پر وہ کہاں کچھ سننے سمجھنے والا تھا پھر اس نے مجھ پر جھپٹا مارا لیکن میں نے اپنے آپ کو اس ترندے سے بچانے کے لئے جیسی دروازہ کھولا سامنے ہی اجے اور ساسو ماں کھڑے تھے گھبرا کر میں اپنی ساس سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ساسو میرے ساتھ جبردستی کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بچا لو پھر میری ساس نے جو کہا اسے سن کر میرا دماغ گھوم گیا بہت ہو چکا یہ چوہے بلی کا کھیل کان کھوڑ کر سن دو تم کہ یہ سب جو ہو رہا ہے نا وہ سب ہماری مرجی سے ہو رہا ہے اور ہم تمہیں اسی واسطے اس گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں مجھے لگا میں وہی بہوس ہو کر گر جاؤں گی پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ان سے پوچھا تو کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا بیٹا نامرد ہے ہاں اور اس لئے تو تم جیسے سادھارن لڑکی کو ہم نے اس گھر میں ستھان دیا ورنہ لڑکیوں کی کمی تھی کیا ہمارے بیٹے کے لئے پر میں ہی کیوں یہ ساری باتیں سادھے کے پہلے کیوں نہیں بتائی کیوں دھوکے میں رکھا آپ سب نے ہمیں بتائیے بتائیے نا چکتے ہوئے میں کہنے لگی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے میں یہ سب چپ چپ سہتی رہوں گی نہیں بتاؤں گی سب کو تم سب کی اصلیت کیا کہا اصلیت بتائے گی کس سے اپنے باپ کو جو دل کا مریض ہے سوچ اگر تیرے باپ کو کچھ ہو گیا تو پھر تیری ماں کا کیا ہوگا کہاں جائے گی وہ تجھے لے کر دنیا کو تو ہم بتائیں گے کہ کیسے آتے ہی تم نے گھر کے مردوں پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور جب چوری پکڑی گئی تو اُلٹے ہم پر ہی دوست مڑ رہی ہے میرے بال کھیجتے ہوئے اجے کہنے لگا تم نے کیا سوچا کہ تم مجھے پسند آ گئی تھی اس لئے ہم نے تمہارے گھر رسطہ بھیجوایا تھا دیکھ کرنا تو تمہیں وہیں پڑے گا جو ہم چاہیں گے ورنہ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا پوری رات میں بالکنی میں روتے ہوئے بٹائی صبح پھر میری ساس کہنے لگی دیکھو بہو جو ہو رہا ہے ہو نیدو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کس سے رسطہ بنا رہی ہو اور کس سے نہیں آخر ہم تو تمہیں وارش جننے کے لئے اس گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں نا اس گھر سے اور گھر کے لوگوں سے مجھے گھرنا ہونے لگی تھی اب ایک ہی سہارہ تھا میرے پاس میرے نند اور نند ہوئی اور وہیں تھے جو مجھے اس نرک سے ازاد کرا سکتے تھے لیکن جب میں ان کے موہ سے بھی وہیں باتیں سنی تو میرے ہو سوڑ گیا میں سمجھ گئی کہ میری سادی ایک شاجس کے تحت ہوئی ہے چار مہینے ہو چکے تھے میری سادی کو ان چار مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گیا جب میں نے آنسو نہ بہائے ہوں میرا سسر جس طرح سے مجھے گھورتا تھا میں سہر اٹھتی تھی کسی طرح اب تک میں اپنے آپ کو اس درندے سے بچائی تھی اسے بچ میرے پاپا مجھے لیوانے آتے تو وہ لوگ یہ کہہ کر مجھے روک دیتے کہ اب میرے بینا یہ گھر نہیں چل سکتا ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے مجھے کہیں جانے نہیں دینا چاہتے یہ سن مرے پاپا خوشی سے جھوم اٹھتے کہ ان کی بیٹی کا اس گھر میں کتنا سممان ہو رہا ہے لیکن اصلیت سے واقف نہیں تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے میں بھی اپنے پاپا کے سواست کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھی اس لئے میں چھپ تھی لیکن اس رات تو حد ہو گئی جب مجھے میرے سسر کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا میں چلاتی رہی پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تب ہی میں نے ایک فولدان کو اٹھا کر اس درندے کے سر پر دے مارا اور جب وہ چلانے لگا تو سب کمرے میں آ گئے میں سب کی نظر سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلی اپنی بیٹی کو یوں اچانک اکیلے اور بدھاواس اوستہ میں دیکھ کر میری ممی پاپا حیران رہ گیا پھر جب میں نے انہیں پوری بات بتائی تو ان کے پیرو تلے کی جمین ہی کی سکت گئی آنن فانن میں وہ مجھے لے کر میرے سسرال پہنچ گئے اور جب انہوں نے ان سے اپنی بیٹی کے جنموں کا حساب مانگا اور کہا کہ کیوں انہیں دھوکے میں رکھا تو الٹے وے سب لوگ کہنے لگے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میرے پاپا نہیں اپنی پاگل بیٹی کو ان کے بیٹے کے پلے بان دیا دھوکا تو ان کے ساتھ ہوا پھر میری پاپا گسے سے بولے اچھا تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے کی جانچ کروائیں کی وہ نمپونسک ہے یا نہیں اور میں بھی اپنی بیٹے کی دماغی جانچ کرواتا ہوں پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تم لوگ کیا سمجھے کہ ہم چھپ بیٹ جائیں گے نہیں اس بھرم میں مت رہنا تم سب نے اب تک میری شالینتہ دیکھی ہے پر اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں چاہے دنیا کے سب سے بڑی سے بڑی عدالت تک ہی کیوں نہ جانا پڑے ہمیں پر چھوڑوں گا نہیں تم سب کو تو جیل ہو گی ہیں اور تمہارا باپ اسے تو فاسی نہ دلوائی تو میرا نام بھی میں ہی تارے نظر آنے لگے میرا سسور پسینہ پوچھتے ہوئے بولا کیا سوچ رہے ہو روکو اسے اگر وہ پولیس میں چلا گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا اور مجھے فانسی پر نہیں جھونیا ان لوگوں کو لگنی لگا کہ اگر یہ بات پولیس تک گئی تو عزت تو جائے گی ان کا جیون بھی نہیں بچے گا وہ لوگ گرگر آنے لگے جو چاہے لے لو جتنا مرجے تھپڑ مار لو پر پولیس میں نہ جاؤ کہیں پولیس قانون کے چکر میں ان کی بیٹی کا بھوی سے اور نہ بگڑ جائے یہ سوچ کر میرے پاپا کو بھی یہی سہی لگا انہوں نے ان کے سامنے یہ سرط رکھے کہ اجاز جل سے جل طلاق دے کر مجھے ازاد کرے مرتا کیا نہ کرتا بغیر کسی سرط کے اجاز نے طلاق کے پیپر پر سائن کر دیئے پہلی سنوائی میں ہی فیصلہ ہو گیا وہاں سے تو میں ازاد ہو گئی لیکن ایک گم کی ساغل میں کھو گئی زندگی پر سے وشواس اٹھ گیا پورے دین بس اندھیرے کمرے میں پڑی رہتی نہ ٹھیک سے کچھ کھاتی نہ پیتی اور نہ ہی کسی سے ملتی جلتی بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے وہ کچھ کر نہ لے یہ سوچ کر میرے ممی پاپا کی جان سختی رہتی مجھے اس حالت میں دیکھ کر خود کو ہی دوسی ماننے لگے تھے ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی ایسا کیا کرے کہ میں پہلے جیسے کی طرح ہنسنے کھل کھلانے لگوں اپنی زندگی سے پیار کرنے لگوں تب ہی اچانک میری ماں نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا بیٹا دیکھو تو کون آیا ہے جب میں نے نظرے اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں چوندی آ گئی ہمیشہ اندھیرے میں رہنے اور ایک ہا ایک لائٹ آنکھوں پر پڑھنے کے قارن مجھے صحیح سے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا پر جب میں نے گوھر سے دیکھا تو دیکھتے رہ گئی رجت دھیرے سے میرے موں سے نکلا میری ممی پاپا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں اور رجت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پر کہہ نہیں پائے کیونکہ ان لوگوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور خود ہی وہے لوگ میری زندگی کا فیصلہ کر بٹھے لیکن اب رجت ہی ان کی بیٹی کے ہوتے پر مسکان بکھیر سکتا تھا وہی ہے جو زندگی بھر میرا ساتھ نبھا سکتا ہے کے بعد رجت نے پوچھا کیسی ہو دبیا مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا لگتا ہے مجھے بھول گئی ارے میں رجت ہوں رجت اب یاد آیا اور اس نے مجھے ہسانے کی ارادے سے کہا پر پھر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا دیرے دیرے رجت مجھے پرانی باتیں کالیج کے دینوں کی یاد دلانے لگا کہنے لگا کہ کیسے ہم دونوں سب کی نظر سے بچ کے روز ملتے تھے کیسے کینٹین میں بیٹھ کر کافی پیتے تھے وہ مجھے میرے دکھ بھرے اتیج سے باہر لانے کے کوسس کر رہا تھا پر میں کوئی پرتکریہ نہیں دے رہی تھی میری ایسی حالت دیکھ کر رجت کی آنکھوں میں بھی آسو آ گئے وہ کہنے لگا آخر تمہاری کیا گلتی ہے جو تم اپنے آپ کو اس کال کوٹری میں بند کر رکھا ہے ایسا کر کے کیوں تم خود کو سزا دے رہی ہو کیا اندھیرے میں بیٹھنے سے تمہاری سمجھ سے حل ہو جائے گی یا جس نے تمہارے ساتھ گلت کیا تو وہی کیا نا جو میرے ممی پاپا نے چاہا کیا ملا مجھے میری باتیں سن کر میری ماں رونے لگی میرے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لیتے ہوئے رجت نے کہنے لگا ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم انہی گلتیوں کو لے کر اپنے زیون کو نرک بناتے رہیں زندگی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنے اوزالے خود تیہ کریں اور ان پر یقین رکھیں دبیا ایک ڈر آ گیا ہے تمہاری اندر اس ڈر کو تمہیں باہر نکلنا ہوگا کیا تمہیں اپنے ماتا پیتا کی فکر نہیں ہے کہ ان پر کیا بیٹی ہوگی تمہاری ایسی حالت دیکھ کر ارے انہوں نے تو تمہارا بھلا ہی چاہا تھا نا اپنے لیے اپنے ماتا پیتا کے لیے تمہیں اس اندھیرے سے نکلنا ہی ہوگا رجت کی باتوں کا کچھ کچھ اثر ہونے لگا تھا میرے اوپر میں نے پوچھا رجت ہم اپنی خوشیہ اپنی پہچان اپنا سمان دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے رجت رجت نے کہا کیونکہ ہمیں اپنی سکتیوں کا احساس نہیں ہوتا اپنی آنکھیں کھوڑ کر دیکھو گوڑ سے تمہارے سامنے تمہاری منجل ہے رجت کی باتوں نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھنے پر مضبور کر دیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دبیا آج بھی میں اسی راہ پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی بس تمہاری ہاں کی دیر ہے پھر دیکھو کیسے میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا رجت کے سینے سے لگ کر میں بلک بلک کر رونے لگی رجت نے بھی مجھے رونے دیا تاکہ میرے سارے دکھ درد ان آسویں کے سہارے نکل جائے اور میں اپنی درانے اتیج سے باہر نکل سکوں باہر کھڑے میری ممی پاپا کی آنکھوں میں بھی آسو بہ رہے تھے پر آج یہ خوشی کے آسو تھے کچھ مہنے بعد میری سادھی رجت سے ہو گئی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو جرور سے ضرور سبسکرائب